ملکم گائز میرا نام ہے تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائٹ کرنے والا ہوں نیو آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں پاکستان کے ان کا نام ہے جنرل منیر جنرل آسم منیر احمد لائف سٹوڈی نیولی ایلیکٹ آرمی چیف جنرل منیر ٹاپ فیکٹس اینڈ ہسٹری جائے آرمی چیف کو کس بیس پر کس طرح سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں فوج میں لیٹینینٹ کرنل کے رینک تک پہنچ کر سید آسم منیر کی زندگی میں ایسا کیا موڑ آیا کہ وہ مدینہ چلے آئے اور قرآن مجید حفظ کرنے لگے کیا یہ بات درست ہے کہ کپتان کے سسرالی مانکہ خاندان کی کرپشن کو ایکسپوس کرنے اور سچ بولنے پر وزیراعظم عمران خان نے جنرل آسم منیر کو آئی ایس آئی کے ڈی جی کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا اور پھر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگایا اور ہاں آرمی چیف لگائے جانے سے پہلے جنرل آسم منیر احمد کے لیے ڈارک ہارس کی اسطلاح کیوں استعمال کی جاتی رہی تو جناب آج ہم جنرل کمر جاوید باجوا کے سکسیسر اور افواج پاکستان کے نئے سپا سالار جنرل سید آسم منیر احمد کی بائیو گرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں ایلیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا سو لیٹس بگین جنرل آسم منیر سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آبائی علاقہ ڈھیری راولپنڈی ہے سید آسم منیر کے والد اکرام منیر ٹیچر تھے یاد رہے کہ سید آسم منیر پاکستان کے وہ خوش قسمت جرنیل ہیں جو بطور لیفٹینینٹ کرنل سعودی عرب میں سرویسز دیتے رہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو انہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق ہوا اور یوں انہوں نے کچھ عرصے میں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی یاد رہے کہ جب سید آسم منیر حافظ قرآن بنے تو اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی جنرل سید آسم منیر احمد شاید پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن ہیں جنرل آسم منیر فوج میں کمیشن کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ لے کر سیکنڈ لیفٹینینٹ بھرتی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ آفیسرز ٹریننگ کورس کے ذریعے افواج پاکستان میں شامل ہوئے اور ویسے بھی اس کورس کے ذریعے فوج میں بھرتی انگریز دور سے چلی آ رہی ہے آفیسرز ٹریننگ کورس سے افسران کی تقرری تب عمل میں لائے جاتی ہے جب ملٹری اکیڈمی کو فوجی آفیسرز کی قلت کا سامنا تھا جنرل آسم منیر نے سیاچن میں ڈیویشن کمانڈ کی اور انڈیا کی جانب سے مبینہ سرجیکل سٹرائک کے دعوے سے چند روز قبل ہی وہ جی ایچ کیو میں تائینات ہوئے تھے ماضی میں آسم منیر نا صرف ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں بلکہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہی ہیں وہ ان چند آئی ایس آئی چیفز میں شامل ہیں جنہیں ان کے عہدے کے میاد پوری کرنے سے پہلے ہی ہٹار دیا گیا تھا آسم منیر کو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں آئی ایس آئی چیف مقرر کیا گیا تھا انہوں نے خفیہ ادارے کے سبگدوش ہونے والے سربراہ لیفٹینین جنرل نویت مختار کی جگہ لی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے وقت وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے وہ فوج میں ایک سخت آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں چنانچہ جب بطور آئی ایس آئی سربراہ انہوں نے تب کے وزیراعظم عمران خان کو ان کے سسرالی مانکہ خاندان کی خواتین و حضرات کی کرپشن بارے آگاہ کیا تو خان صاحب نالا ہو گئے اور انہیں اہدے سے ہٹا کر فیض حمید کو نیا آئی ایس آئی چیف بنا دیا تب آسیم منیر کو عہدے پر تائینات ہوئے صرف آٹھ ماہ گزرے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں عمران خان کی مقالفت کا سامنا ہے جنرل سید آسیم منیر احمد کو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں تھری سٹارٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے دو ماہ بعد چارٹ سنبھالا اس طرح لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا چارٹ سالہ دور ستائیس نومبر کو ختم ہونے کو تھا یاد رہے کہ آرمی چیف بننے سے پہلے سید آسیم منیر جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے جبکہ اس سے پہلے وہ گزرانوالا کینٹ میں کور کمانڈر کے طور پر تائینات کیے گئے جہاں وہ اس عہدے پر دو سال تک فائز رہے تھے آرمی چیف کی تائیناتی کے موقع پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ لنڈن میں بیٹھ کر میا نواز شریف بازد تھے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل آسیم منیر ہی کو افواج پاکستان کی کمان ملنی چاہیے اور پھر ایسا ہی ہوا لیفٹینن جنرل سید آسیم منیر کی بے مثال عسکری خدمات کو سرحتے ہوئے صدر ممنون حسین نے مارچ دوہزار اٹھارہ میں انہیں حلال امتیاز سے نوازا تھا تب شاہد خاکان عباسی وزیراعظم پاکستان تھے جنرل منیر ایک بہترین آفیسر ہیں جس کا اطراف ان کے کولیگز کرتے تھے جنرل شجاہ نواز میں اپنی کتاب کروسڈ سوڈز میں جنرل سید آسیم منیر کی پیشاوارانہ صلاحیتوں کو سرحتے ہوئے انہیں آسٹریٹ ایرو کا نام دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تائیوناتی کے لیے چھے جنرلز کی فیرست وزیراعظم سیکیٹیریٹ بھیجوائی گئی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹینین جنرل آسیم منیر جو کہ اب فور سٹارٹ جنرل بن چکے ہیں ان کے لیے ڈارک ہارس کا محاورہ استعمال کرتے رہے جن لوگوں کو گھڑ دوڑ کا شوق ہے وہ ڈارک ہارس کی اسطلاح کو باقو بھی جانتے ہوں گے ڈارک ہارس ایک ایسے گھوڑے کو کہا جاتا تھا جو کبھی بھی فیورٹ نہیں ہوتا ریس شروع ہوتی ہے فیورٹس آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پھر غیر متوقع طور پر اکب سے ایک گھوڑا یعنی ڈارک ہارس برامد ہوتا ہے اور فیورٹس کو پچھارتے ہوئے فینش پوائنٹ پر پہنچ کر ریس اپنے نام کر لیتا ہے اب یہ جنرل آسیم منیر کا امتحان ہوگا کہ وہ بدور آرمی چیف ملک کو درپیش چیلنجز اور سیاسی افرہ تفریقوں کیسے کنٹرول کرتے ہیں یاد رہے کہ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا گیا ہے دوستو جنرل ساہر شمشاد پر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ سیلف میڈ انسان ہیں ان کا آبائی علاقہ تو چکوال ہے لیکن انہوں نے اپنا بچپن شہر اقتدار اسلام آباد میں گزارا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے ننے ساہر شمشاد کے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھا سکے انہوں نے سرکاری سکولز میں تعلیم حاصل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول سے ٹریننگ لی اور انیس سو پچاسی میں بطور سیکنڈ لیپنین فوج میں کمیشن حاصل کیا جب انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خانے میں اپنی یونٹ ایٹھ کورس سندھ ریجمنٹ کا نام لکھا تھا یہ آسم منیر جو نئے آرمی چیف پاکستان کے ابھی کرنٹ آئی ایس آئی میں بھی تھے لیکن ایک انٹریسٹنگ اور عجیب سی بات مجھے اس میں سننے کو ملی کہ عمران خان نے ان کو ہٹا دیا تھا کیونکہ ان کی سسرال جو مانکہ فیملی ہے ان کے خاندان میں خاندان بہت بڑا ہوتا ہے فیملی چھوٹی ہوتی ہے اس میں سے کسی لیڈی نے کچھ کرپشن یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کے والے میں انہوں نے بتایا عمران خان کو کیے ایسے ایسے ہو رہا ہے یا پھر وہ کرنے والی ہیں عمران خان نے ہٹا دیا یہ بات کچھ عجیب لگی مجھے عمران خان نے ان کو ہٹا دیا تھا تو کیا یہ سین منیر ورسز عمران ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا باکہ ان کی سٹوری تو اچھی ہے سخت ایک آفیسر کہلاتے ہیں یا آئی ایسہی کے میں بھی اپنا پارٹ دے چکے ہیں کہ سٹوری انٹریسٹنگ تھی ان کی ڈیوٹی کچھ سعودی میں بھی لگی تھی تو وہ بہت انٹریسٹنگ قصہ تھا کہ انہوں نے 38 سال کی عمر میں یا پھر 36 سے 38 کی آس پاس 35 کے بعد انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا کیا ایک امیزنگ چیز ہے یہ بہت انٹریسٹنگ اور الگ چیز ہے ان کے بارے میں انٹریسٹنگ سٹوری تھی ان کی انٹریسٹنگ کہانی تھی یہاں تک پہنچنے کی بھاکی کیا کہتے ہو آپ کیا یہ صحیح آرمی چیف ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو کیا یہ آپ کو پسند ہیں وہ بھی بتا سکتے ہو فیلال دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں یہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر دیجئے بائی بائی دیکھتے ہیں سانیم آف